ہلو گائیز ویکم تو ہر چینل گائیزیو اللہ موسیق ایوال اور فر میکنگیو تو در انسپیریشن وی آہے رادے رادے نمسکار اور باقی بیہار لال کی جائے ہم برندہ بندہام سے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ ہے بڑا سندر بھجن ہے ایک باقی بیہاری کی اور وہ بھجن آپ کو آج میں شیئر کرنے چاہ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بھجن کو سمجھیں گے اور بھجن کا نام ہے ہمرو پردام پردام باقی بیہاری کو مورا مکٹ ماتھے تلک بیراجے کنڈل الککاری کو جو ہمارے باقی بیہاری کیسے چھبی پر رہتے ہیں اور کس چھبی پر بیراجمان ہو کر کے سارا سنسار کو درشن دیتے ہیں اس بھجن میں اس بھاپ کو ویکت کیا ہوا ہے اور آئیے اب اس بھجن کو ہم آپ کو سمجھنے کی پریاس کرتے ہیں میں آپ کو ہارمونی میں سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے رادے رادے آئیے پھر ہم اب بھجن سٹارٹ کرتے ہیں سمجھنے کی پریاس کرتے ہیں جیسے کی یہ بھجن جو ہے ہم رو پرڑام پرڑام باقی بیہاری کو ڈی شارف کو سامان کر کے ہم لوگ اس کو تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کیا یہ ایس وان ہے نا ایس وان روٹیشن میں کیا ہے یہ سا ہے تو پھر پو ہے نیچے بندی ہے تو مندر سب تک کا یہ پو ہو گیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں پھر نی ہے مندر سب تک کا کیونکہ نیچے بندی ہے نا تو یہ مل سب تک کا نی یہ ہو گیا ہے نا اس کے بعد پھر سا ہے پھر رے ہے پھر سا ہے پھر کیا ہے مندر سب تک کا کومل نی ہے ڈنڈی ہے نا نیچے پہلے والے میں سدھنی ہے اور نیچے والے میں اور پیچھلے والے میں جو ہے کومل نی ہے تو آئیے ہم سیٹ کرتے ہیں پہلے ہم بولیں گے پاو میں نیچے والے میں فیر رو پرڑا رو پرڑا کے بل بریکٹ کٹوری میں ہیں تو رو پرڑا سا میں بولونا ہے فیر مو میں نی بولنا ہے ہی نی میں مو بولنا ہے ٹھیک ہے نا پھر اسکے آج میں سا میں پرو بولنا ہے پھر اس کے بعد انا میں سا بولنا ہے ری پہ بڑے میں بولنا ہے گا جو ہے سام میں بولنا ہے انا ہاں ہاں آتا ہے چندر بندی آتا ہے نا ہاں بولنا ہے علاف میں علاف صدارنا بہت ضروری ہے فیمیو تو اب پھر کوملنی میں کیا ہے علاپ یکتہ موہ کے پہلے علاپ ہے اڑا سے اڑا کا علاپ ہے تو اس کو آم بولنا پڑے گا آپ کو اگر یہ دیں آم نہیں بولیں گے تو پھر آپ کا تال کر سکتی ہے اس لئے آم بولنا ہے ایک آہ اسپیسل آہ سا میں پھر کوملنی میں آم بولنا ہے آہ آم آہ آم اب یہ سندھی بچیت میں آم کچھ بھی شب دو آ سکتا ہے پرنتو جب سب دے ایک کٹھا ہم جب گاتے ہیں تو پھر ایک سندر شب دے نکل کے بھاو نکل کے آتا ہے تو اب یہ ہم تو سندھی بچیت کر کے آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں اب ہم گاتے ہیں ایک ساتھ بہلے پاو میں ہم رو پرڑا ما پرڑا ہے نا ہم رو پرڑا ما پرڑا یہ ایس وان ہو گیا اب آئیے ہم ایس ٹو تیاری کرتے ہیں نا ایس وان تو ہو گیا اب ایس ٹو تیاری کرتے ہیں ایس ٹو میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بانکے بی ایک کٹوری میں ہے وہ رے میں بولنا ہے ٹھیک ہے نا پھر ہا ہے پھر ما میں بولنا ہے پھر ہا کے بعد میں آ ہے آ اور آکار ہے ہا کا آ ہوتا ہے کو ملگا میں بولنا ہے پھر ری بولنا ہے رے میں پھر سا بولنا ہے کو میں دیکھیں اب دیکھیں سندر سبد اب اس کو ڈال کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا بانکے بی ہاری کو یہ نکل کے آیا ٹھیک ہے بانکے بی ہاری کو اب یہ ایس ٹو بھی تیاری ہو گیا ایس وان بھی تیاری ہو گیا ٹھیک ہے نا اب ہم ایس وان اور ایس ٹو کو ایک ساتھ گاتے ہیں ہم رو پرڑام پرڑام بانکے بی ہاری کو یہ ہو آگیا اب آئیے ہم ایس ٹری تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ایس ٹری ڈی شارپ سے ایس ٹری میں کیا ہے آپ کے ڈسپلی میں آ رہا ہوگا بانکے بھی ایک میں ہے اور ہا پھر آ پھر ری پھر ای پھر کو کو کے اوپر لمبا دی رکھا ہے اس میں لانگ کھسنا ہے اس کو ویٹ کر کے گانا ہے کو کرتے رہنا ہے آئیے یہ پا ہو گیا یہ کومل دھا ہو گیا پھر یہ پا پھر یہ ما پھر یہ کومل گا پھر یہ ما ٹھیک ہے نا تو اب ہم سیٹ کرتے ہیں بانکے بھی ہاری کو ٹھیک ہے نا بانکے بھی پا میں ہے ہا دھا میں پھر آ پا میں پھر ری ما میں پھر کومل گا میں ای پھر ما میں کو بانکے بھی ہاری کو ٹھیک ہے نا آپ کو سمجھ میں آیا اب آئیے S4 S4 نوٹیشن تیاری کرتے ہیں رے ما رے ما کومل گا چھو رے رے پھر سا ٹھیک ہے کنج بی ہاری کو ٹھیک ہے نا کنج بی ہاری کو ہا کے بعد میں آ لگا نا اس وسم اب میں S3 اور S4 ایک ساتھ گاتا ہوں دیکھیں بڑا سندر نکل کے آئے گا بانکے بھی ہاری کو کنج بی ہاری کو ٹھیک ہے اب S1 S2 S3 S4 میں ایک ساتھ گاؤں گا اور بڑا سندر بھاو نکل کے آئے گا جیسے میں نے پہلے سکھا کے آیا اسی پرکار سے آپ آرام سے آ پا جائیں گے تو یہ نکل کے آئے گا ہم رو پرڑام پرڑام بانکے بھی ہاری کو بانکے بھی ہاری کو کنج بھی ہاری کو یہ سیٹ ہو گیا اب آئیے اسی پرکار سے ہم A1 تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے اب A1 میں کیا ہے پا ہے ما ہے پھر پا پھر ما پھر کوملگا پھر رے ٹھیک ہے نی اب اس کو ہم تیاری کرتے ہیں پا میں مور بولنا ہے پھر ما میں مو بولنا ہے پھر پا میں کو بولنا ہے پھر ما میں دبا کے ٹا بولنا ہے پھر کوملگا اب جانتے ہی ہیں اب آئیے A1 کو سیٹ کرتے ہیں یہ ہوا ٹھیک ہے یہ A1 ہو گیا اسی پرکار سے ہم A2 تیاری کرتے ہیں ٹی یہ کومل نہیں ہو گیا مندر سب تک ٹی لک بی راج ٹھیک ہے A1 A2 یہ دونوں تیار ہو گئے اب ہم پھر پھر S1 تیاری کرتے ہیں اور S1 میں کیا ہے S1 میں کن ہے پھر ڈالا ال ہے ڈالا ال ہے ڈالا ال ایک ساتھ بولنا ہے پھر ک بولنا ہے پھر آ بولنا ہے پھر کاری پھر کو پھر او جو پہلے کا S1 تھا وہی سرگم اس میں ڈالنا ہے شبد کتنے ہو گئے ایک کٹوری کو ایک مانا جاتا ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو سمجھ جیسے کن ایک ہو گیا ڈالا ال دو ہو گیا ک تین پھر آ چار کاری پانچ کو چھے اور ساتھ وہی جو S1 کا پہلے سرگم ساتھ ہے اس میں ڈالنا ہے اب ہم شیٹ کر کے دیکھتے ہیں بڑا سندر نکل کے آتا ہے کن ڈالا ال کا کاری کو ہے نا یہ نکل کے آیا پھر آپ پھر پھر پہلے والا S2 گانا ہے با کے بی ہاری کو یہ ہوا اب آئیے اب پھر ہم لوگ دوسرا انترہ کا A1 تیاری کرتے ہیں وہ ہی ہے دوسرا انترہ میں کتنے سرگ میں 1 2 3 4 5 6 اب اس میں سب گن لو آدھر 1 ہو گیا 2 3 4 5 6 سب ہو گیا 6 سرگ کرنا ہے آدھر مادھور پر اب A2 1 کے بعد میں ہم بولنا ہوگا اس پہ سللہ کیونکہ آکار آیا ہے پہلے A2 کا جو سرگ میں ڈالنا ہے یہ کومل نہیں ہے 1 2 3 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 سیٹ کرتے ہیں گنا بھائی میرا یہ ہوگی یہ ہوا اب ای وان ای ٹو ایک ساتھ ہم گاتے ہیں یہ اچھا بھی دیکھ ماں گنا بھائی میرا یہ ہوا ٹھیک ہے اب ای وان ای ٹو سیٹ ہونے کے بعد پھر پناہ ہم ایس وان سیٹ کرتے ہیں پہلے کے اس سرگم میں اس وان کے سرگم میں اس کو سیٹ کرتے ہیں موہنگیری موہنگیر بردھاری کو یہ سیٹ ہو گیا موہنگیر بردھاری کو اب پناہ پھر وہ ہی ہوا ٹھیک ہے اب اس پرکار سے ہمارا سارا سیٹ ہوا اب اس کو فنیسنگ جو سرگم سے اس پرکار سے میں نے نوٹیشن لیکھ کے دیا ہے سنگیت پریمیوں اسی حساب سے میں آپ لوگوں کو گاہ کر کے اب فنیسنگ سناتا ہوں جو اسٹیج میں یا سب کے سامنے کس پرکار سے ہم گائیں گائیں گے اور کیا نکل کے آتا ہے اگر ریگولر اس پرکار سے آپ لوگ بجائیں گے تو پھر کیا نکل کے آتا ہے وہ اب فنیسنگ میں آپ کو بجا کے سنا رہا ہوں آئیے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا